come to chemistry academy students آج کی ویڈیو میں پڑھیں گے how to find oxidation number of phosphorus in a compound فاس فورس کا oxidation number ملوم کرنا بی ای تری پی او فور taken twice اس compound کے اندر فاس فورس کا oxidation number ہم نے بتانا ہے سب سے پہلے تم دیکھتے ہیں بیریم کتنے ہمارے پاس تین ہے تو اس لئے شروع پہ ہم لوگ تین لکھیں گے اس کے بعد جو بیریم ہوتا ہے یہ پلاس ٹو اور اس کا oxidation number تب پلاس ٹو لکھیں گے اس کے بعد یہ وقت جو ٹو لکھا ہے ہم لوگ شروع پہ لکھیں گے اب فاس فورس کا ہم نہیں پتا کیا oxidation number وہی تو ہم لوگ نے find کرنا ہے اس لئے جس کا oxidation number ہمیں نہیں معلوم اس کو ہم لوگ کسے دار کر دیں گے x ہے یہ والا جو پی ہے نا اس کا suppose کر لیں گے کہ اس کا oxidation number x ہے اس کے بعد اس 2 کو multiply کریں گے اس کے ساتھ اس 4 کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ کیا آگیا ہمارے پاس 8 آگیا اس کے بعد oxygen کا oxidation number کتنے ہوتا ہے minus 2 ہوتا ہے is equal to کیا ہے کہ 0 ان دونوں کو multiply کریں گے تو کیا آجے گا 6 آگا ان دونوں کو کریں گے تو 2x آجے گا ان دونوں کو کریں گے تو مارے پاس minus 16 آجے گی زیکل 2 0 اب یہ والا minus 16 اور یہ والا plus 6 answer کیا ہے کہ مارے پاس minus 10 آجے گا بد کے سمجھا رہیے کیونکہ plus 6 minus 16 minus 10 آجے گا اب یہ جو minus 10 ہے یہ دوسری سائیڈ پہ جا کر کیا ہو جائے گا یہ positive ہو جائے گا اور یہ والا 2 جو ہے نا یہ دوسری سائیڈ پہ جا کر equal کی دوسری سائیڈ پہ جا کر یہ ڈوائیڈ ہو جائے گا اب 10 کو اگر 2 پہ ڈوائیڈ کریں گے تو آنس ہے کہ plus 5 اور x کیا تھا ہمارے پاس fast for us تھا ٹھیک ہے suppose کیا تھا ہم نے تو fast for us کا oxidation نمبر کیا رہا ہے plus 5 تو یہ آج کی ویڈیو امید ایک سارے بچوں کو ویڈیو اچھے لگئے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگئے تو پلیز میرے چینل chemistry academy سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور share کر دیں اللہ حافظ